بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک اور خستہ نان کھتائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے بھی میں خستہ نان کھتائی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جسے آپ تمام ویورز نے بہت سراہا یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو چلے بناتے ہیں خستہ اور موں میں گھل جانے والی نان کھتائی کچھ نئے انداز کے ساتھ خستہ نان کھتائی بنانے کے لیے ایک بول میں آدھا کپ پلس ون ٹیبل سپون پی سی بھی چینی ڈالیں گے گرامز میں تقریباً سکسٹی ایٹ گرامز ہے چینی کو چھانکا یوز کریں گے اب اس میں آدھا کپ گھی کا استعمال کریں گے گرامز میں سیونٹی ایٹ گرامز ہے گھی کو میں نے میجر کر کے پھر اسے میلٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اسے فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ گھی جم جائے پھر اسے ہم یوز کریں گے اور جو بھی اور اس کپ کا استعمال کریں وہ گھی کو پہلے پگھلا کر پھر اسے کپ سے میجر کریں اور اسے فریزر میں رکھ دیں اب چینی اور گھی کو اچھی طرح سے میکس کریں گے دو سے تین منٹ تک اسے میکس کریں گے اتنا میکس کریں گے کہ میکسر کریمی ہو جائے اب اس میں ون فورتھ کپ میدہ شامل کریں گے گرامز میں تک تھرٹی تھری گرامز ہے تھری فورتھ کپ بیسن شامل کریں گے گرامز میں سیونٹی ٹو گرامز ہے اس ریسپی میں بیسن کی مقدار ہم نے زیادہ رکھی ہے دو ٹیبل سپون ملک پاوڈر ایٹ کریں گے گرامز میں یہ فورٹین گرامز ہے ملک پاوڈر سے نان کتائی میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا الاجی پاوڈر ون فورٹ ٹی سپون ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر ون فورٹ ٹی سپون ڈالیں گے ون فورٹ ٹی سپون ہی نمک کے ایٹ کریں گے جو ہماری تقریباً بن چکی ہے ڈو ہماری بن چکی ہے اب چونکہ سردیاں ہیں تو ہم اس کی ڈائریکٹ ہی نان کتائیاں بنا لیں گے اگر گرمیاں ہوں تو اسے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ ڈو سیٹ ہو جائے اب اس کے ہم نان کتائیاں بنا لیں گے تھوڑی تھوڑی ڈو لے کر اس کی بال بنا لیں گے اور ہرکہ سب فنگر سے پریس کر دیں گے یہ تقریباً تھرٹین گرم کی نان کتائی بن کے تیار ہوئی ہے آپ چاہیں تو اس سے بڑا سائز بھی بنا سکتے ہیں اب ان نان کتائیاں کو بیکنگ پین میں رکھتے جائیں گے بیکنگ پین میں میں نے صرف تھوڑا سا میدر ڈس کیا ہے اسے گریس نہیں کیا ہے اب ایک دوسری نان کتائی بھی بنا لیتے ہیں اسے بال کی طرح بنا کر اسے فلیٹ کر لیں گے اور بیکنگ پین میں سے رکھتے جائیں گے اور اسی طرح سے تمام نان کتائیاں بنا لیں گے تمام نان کتائیاں بن چکی ہیں اب ان پر انڈے کی زردی لگا دیں گے برش کی بنسبت فنگر سے زیادہ آسانی سے زردی لگ جائے گی اور جو بھی اورز انڈے کا استعمال نہ کرنا چاہیں وہ اس کی جگہ پر دودھ کو برش کی مدد سے لگا دیں تمام نان کتائیاں پر زردی لگ چکی ہے اب ان پر تھوڑے تھوڑے پستہ لگا دیں گے پستہ کو پہلے تھوڑا سا کرش کر کے پھر اسے یوز کریں گے نان کتائیاں بیک ہونے کے لیے ریڈی ہیں ہم انہیں پتیلے میں بیک کریں گے اس کے لیے پتیلے کو دس منٹ تک میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کر لیں گے اور اس میں کوئی بھی جالی والا سٹینڈ رکھ کر یہ بیکنگ پین اس پر رکھ دیں گے اب پتیلے کو کور کر دیں گے اور اس پر کوئی بھی ویٹ رکھ دیں گے اب بیس ریزلٹ کے لیے پتیلے پر تولیا یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دیں گے تاکہ ہیٹ ڈھکن کے کناروں سے باہر نہ نکل سکے فلیم کو بالکل لو کر دیں گے تقریباً چالیس منٹ بعد ہم نان کتائیاں کو چیک کر لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر کے ساتھ نان کتائیاں بیک ہو چکی ہیں ہاتھ سے ٹچ کرنے پر یہ ہلکی سی سوفٹ محسوس ہوں گی لیکن تھنڈا ہونے پر یہ ہارڈ ہو جائیں گی آپ انہیں ایک بار 30 منٹ پر بھی ضرور چیک کر لی جگہ اب ہم انہیں تھنڈا کر لیں گے پتیلے سے نکالنے کے ایک یا دو منٹ کے بعد ہم ان نان کتائیاں کو کولنگ ریک پر یا کسی دوسری پتیلی کے ڈھکن پر احتیاط سے ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ نان کتائیاں کے نیچے کلر مزید ڈارک نہ ہو جائے بلکل احتیاط سے کیجئے گا کیونکہ بیکنگ پین گرم ہے ہاتھ سے نہ کر سکیں تو کسی سپیچولا سے احتیاط سے اٹھا کر ٹرانسفر کر دیجئے گا ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور اسے اپنے فرینڈز آف فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا یمی اس طرقہ کو سبسکرائب کیجئے گا اور ان بہت ہی خستہ اور موں میں گھل جانے والی لذیذ نان کتائیوں کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور شام کی چائے کے ساتھ انجائے کیجئے گا جو بھی نان کتائیوں کو ایک بار کھائے گا وہ انہیں بار بار کھانا چاہے گا ٹرائے کر کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ